موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ شہربین ٹائمز لائی بلٹن کے آج کی شمارے میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں شیک امتیاز 26 جنوری سے قبل شہر سرینگر میں جنگ جونگ کی دستک راجباغ میں پولیس پارٹی پر گرنیٹ حملہ اے ایس آئی سمیت تین اہلکار زکمی شہر میں ہائی الیٹ جاری 26 جنوری سے قبل شہر سرینگر کے راجباغ علاقے میں دستک دیتے ہوئے پولیس پارٹی پر ایک ہتھ گولہ داغہ جو زوردار دماقے کے ساتھ بھٹ گیا جس کے نتیجے میں اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر سمیت ٹرافک پولیس کے دو پولیس اہلکار شدید زکمی ہو گئے جنہیں فوری علاج و مالجہ کی خاطر سرینگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپیڈالت منتقل کیا گیا ادھر فورسز اہلکاروں نے دماقے کے فورنباد راجباغ زیرو بریج ٹی آر سی اور ڈلگیٹ کے کئی علاقوں کا سخت محاصرہ عمل میں لاتے ہوئے حملہ آور جنگ جونگ کی تلاش بڑے پیمانے پر شروع کر دی تام آخری اطلاعات ملنے تک کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا ادھر ایس ایس پی سرینگر امتیاز اسماعیل پرے نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جنگ جونگ کی طرف سے داگے گئے حد گولے سے پولیس کے اے ایس آئی سمیت ٹرافک پولیس کے دو اہلکار زکمی ہو گئے سرینگر کے راجوری قدل میں جمعیرات کی صبح خواتین کی ایک بڑی تعداد نے اپنے گرفتار نوجوانوں کے حق میں احتجاج کرتے ہوئے ان کی خوری رہائی کا مطالبہ کیا خواتین اس وقت سڑکوں پر نکل آئی جب انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے گرفتار بچوں کو قومی تحقیقاتی ایجنسی کے حوالے کیا جا رہا ہے تاہم پولیس نے احتجاج کر رہی خواتین کے دعوے کی نفی کی کینیز اور ہمارے سٹی ریپورٹر و سریم وانی کے مطابق شہر سرینگر کے مختلف علاقوں سے گرفتار نو نوجوانوں کو گزشتہ سال کے آخری ایام میں گرفتار کیا گیا تھا جن کے حوالے سے گزشتہ کئی روز سے یہ افوائے گشت کر رہی ہے کہ سبھی گرفتار نوجوانوں کو ریاستی پولیس نے قومی تحقیقاتی ایجنسی اے آئین آئی کے حوالے کر دیا جس کے نتیجے میں گرفتار شدہ نوجوانوں کے افراد دکھانا زبردست پریشانیوں میں مبتلا ہوئے کلگاہ میں فورسز نے چھاپے کے دوران ایک مقامی لشکر جنگجو کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے اس دوران پولیس نے بتایا کہ گرفتار جنگجو گزشتہ سال ماہ اکتوبر سے لا پتا تھا ادھر پولیس نے اس واقعے کے حوالے سے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے پاکستان نے جمہوں کے پنچ اور نوشرہ سیکٹر کے سردوں پر گزشتہ ایک ہفتے سے جاری گولہ باری اور گنگرج کو بارت کی سیاسی چال سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ بارت دراصل فائرنگ کو جواز بنا کر دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر سے ہٹانا چاہتا ہے پاکستان نے افغانستان میں بارت کے کسی بھی قسم کے رول کو نقارتے ہوئے کہا کہ پاکستان طالبان اور امریکہ کے درمیان باتچیت میں ایک اچھا رول ادا کر رہا ہے ہیدھر پنچ سیکٹر میں کئی دنوں سے چلی آ رہی کشیدگی کے بھی جمعرات کو ایک مرتبہ پھر ہند پاک افواج کے ماہ بین گولہ باری کا تبادلہ ہوا عوامی اتحاد پارٹی کی سربراہ انجینر رشید نے کہا کہ ان کی پارٹی ہی ریاستی عوام کو دستیا وہ سیاسی متبادل ہے جو پوری ریاست کے لوگوں کی سچی اور سنجیدہ ترجمانی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کی بیشتر سیاسی پارٹیاں ارسل سے لوگوں کو یرگمال بنائے ہوئے ہیں اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے وہ اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرتے ہوئے عوامی اتحاد پارٹی کو ریاست کے طول عرض میں پہنچنے سے روکتی آ رہی ہے رامبن میں ایک باری عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انجینر رشید نے کہا کہ کشمیر مسلح کے حل کی بات کرنا ہندوستان دشمنی نہیں ہے کشمیر کی صوبائی انتظامیہ نے محقم موسمیات کی جانب سے وارنگ میں بیس سے چوبیس فروری تک درمیانہ درجے سے لے کر باری برف باری ہونے کی پیشنگوئی کے پیش نظر وارننگ جاری کرتے ہوئے لوگوں کو خبردار رہنے کی ہدایت دی ہے اس بھی سرکاری مشنری کو متحرک کر دیا گیا ہے جبکہ ڈپٹی کمیشنروں سے کہا گیا ہے کہ امکانی برہ باری کے دوران لوگوں کی نقل و حمل کو متاثر نہ ہونے دینے کے لیے عملے کو تیار رکھے ادھر وادی سے لے کر لداق تک سخت سردی کی لہر جاری ہے دراس میں درجہ حرارت منفی بائیس ڈگری تک گر گیا جبکہ کرگل میں منفی بیس اور گلمرگ میں منفی دس ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا قرآن مجید اور اس کی شرح بصورت احادیث مبارکہ میں ہی اس امت کے تمام مسائل کا حل مضامر ہے دنیا کو اس وقت امن و سکون کی تلاش ہے جہاں ہر طرف انسان انسان کا دشمن بنا بیٹھا دکھائی دے رہا ہے وہاں معصوموں کے کھون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں ایسے میں قرآن و حدیث کی پیروی کرنا ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان کو صحیح راستہ پر لا سکتا ہے دوری جہالت کی انسان دشمنی اور کھون خرابہ کو اگر کوئی چیز اکوت و اتحاد میں تبدیل کرے گا تو وہ صرف قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی ہے ان خیالات کا اظہار جمعیت اہل ادیس کے صدر پروفیسر گلامہ مدبٹ المدنی نے مومن آباد سری نگر میں بدھ کے روز عبداللہ بن مسعود قرآن ایک اسٹیڈیز سینٹر کی پہلی سلیب کے موقع پر ریاست کے تینوں خطوں سے آئے ہوئے سینگڑوں مندوبین اور ذمہ داران جمعیت کے روبرو کیا اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ